یا بندہ مرا پڑا ہوا ہے میں اسے کہہ تو تیرے لئے رولز رائز لے کر آئے ہیں رولز رائز گاڑی اٹھارہ کروڑ سے لے کے تیس کروڑ تک ہے پاکستانی کرنچے کی مطابق اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی تم کون ہو تمہارا باپ کون ہے رئیس ہو پرانے ہر ایک کو رولز رائز نہیں دیتے ہو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لئے رولز رائز گاڑی لے کر آیا اٹھو وہ نہیں اٹھ رہا میں نے اسے کہا تمہارے لئے ڈیفینس کا دو کنال کا پلارٹ کھاٹا ہے آجا نہیں اٹھ رہا ساری زندگی تو یہ گاڑی پلارٹ احش و عشرت شادی اسی کے چکر میں انسان رہا اب کیوں نہیں اٹھ رہا اس لیے کہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے تمہارے پاس ہے اس کا استعمال کرو سی وٹ میریکل دیس زندگی ہے ہاتھ لگاؤ یہ دھڑک رہا ہے یہ دھڑک رہا ہے شیاسی ہزار چار سو مرتبہ دھڑکتا ہے یہ انہیں دے ایک دن میں ہر دھڑکن فری ہے ہر دھڑکن زندگی ہے اگر تمہیں کہا جہا تمہاری تین دھڑکنیں سکپ ہو جائیں گی کیا کرو گے اربوں روپے دے دو گے کہ نہیں یار یہ دھڑکن سکپ نہ کراؤ دھڑکن سے ہی رکھو اور پورا ٹوٹل پیکیج دیکھیں جارا ٹوٹل پیکیج دیکھیں یہ لنگز یہ گردے یہ پھپڑے گیارہ ہزار لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کے جاتے ہیں یہ گردے اتنی ہیں ایک سو سی لیٹر خون روز فلٹر کرتے ہیں یہ آنکھیں فائیو سیونٹی سکس میگا پکسل پر کام کرتی ہیں آئی فون پندرہ چوبیس میگا پکسل کا ہے یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفینس ہے آپ کی اور یہ برین چھاسی بلین نیورانز کا سٹرکچر ہے یہ آپ ہزتے ہیں مسکراتے ہیں یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں ایک سگنل پیدا نہ نہ ہو مرگی کا دورہ پڑے گا کیسی نعمت ہے کیسے چل رہے ہیں آپ یہ زندگی ہے سوچے دو سری یاد رکھنا زندگی دو نہیں ہے ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں جو آپ کو ملی اس زندگی میں آپ کما لیں کھا لیں عیش کر لیں پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے اس زندگی میں عبادت کر لینا نہیں اسی زندگی میں ہر کام ایسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے زندگی نام ہے کام کا بیکاری تو موت ہے زندگی کے بارے میں عباد یاد رکھنا چالیس سال کے بعد آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے چالیس سال کے بعد اور بہت دفعہ دل دھڑک گیا کام ہو گیا سارا اب اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کرتے ردی کھانے کھاتے ہیں تو جسم کہے گا یار یہ بندہ خود انٹرسٹیٹ نہیں ہے جلدی جلدی پروسس کمپلیٹ کرو خود محنت کرنی ہے اس چیز کے لئے کھانوں کو اچھا کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے موومنٹ کرنی ہے زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مسائب آ رہے ہیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کا مطلب وہ زندہ ہے وہ گھر کے اندر بڑا ہے وہ آفیس جا رہا ہے کوئی دس پندرہ لوگ اس کے پر انحصار کر رہے ہیں that is good ایشوز آ رہے ہیں ان کو حل کریں اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے اس کا مطلب وہ مر چکا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو تیس پینتس سال کی عمر میں مر گئے تھے لیکن ان کو ستر سال کی عمر میں دفنہ آئے جاتا ہے کھا رہے ہیں جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر سوچ نہیں ہے گول نہیں ہے حرکت نہیں ہے ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا بس گھوم پر رہے ہیں زندگی کو اہم بناو اور ایک اور زندگی میں بڑی بات کی جاتی ہے کیا کھویا کیا پایا کیا کھویا کیا پایا مجھے بتایا جب دنیا میں آئے تھے آپ اس زندگی میں آئے تھے کیا تھا آپ کے پاس کچھ تھا کچھ نہیں تھا نا اور جب جائیں گے آپ کو ڈول دیا جائے گا یہ ڈول لو جتنا ڈال سکتے ہو لے جاؤ تو جب آئے کچھ نہیں تھا جب جاؤگے کچھ نہیں ہوگا تو جو کچھ ملا فائدہ ہی ہے you are on profit side کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا اوہ بھائی سب کچھ چلے جانا ہے اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس پہ شکر کرو اللہ کا زندگی کو tragedy story نہ بنائیں یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا سب کچھ تو ہو رہا ہے رمضان بھی آ گیا دیکھیں تجد کا وقت بھی ملتا ہے ساروں کو ایک تعداد جو پڑھ لیتی ہے ایک تعداد جو نہیں پڑھتی آپ کی input کیا ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا لیکن اتنا زیادہ احساس نہ کرنے لگ جانا کہ لوگ زلیل کر دیں اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو پورا بازو نہ پکڑ لینا اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں نہ پکڑ لینا اپنی عزت رکھنی چاہیے آخری بات پر بھی ختم کرتے ہیں overcome your fear اپنے ڈر پہ قابو رکھنا ہے زندگی میں انسان ڈرتا ہے شیروں کے درمیان رہے شیروں کے درمیان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور زو میں چلے جائے نہیں شیروں کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے سفاری میں گئے تو درخت کے نیچے تیرہ شیر بیٹھے تھے اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا tourist guide جو گائیڈ تھا رہنما تھا وہ بڑا مسکر آگے شیروں کے پاس جا رہا ان کا پانی نکلا ہوا تھا ہوئے یہ شیر ہے اس سے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے آجو گوم لو بھاگنا نہ بنا یہ تمہیں پکڑ لیں گے بھاگیں گے ایسا کچھ نہ کرنا کہ انہیں تم سے threat ہو بس دیکھو اور چلے جائے وہ مسکر آ رہا تھا شیروں میں کھڑا زندہ کوئی کیج نہیں ہے آڑ نہیں ہے مسکر آ رہا کھڑا وہ جو بندہ تھا کہتا ہے میں نے یہاں ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے یہ زندگی یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے شیطان ہے نفس ہے دنیا ہے اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے دوسروں کو سکھانا ہے اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا یا شیروں سے ڈرتا ہی رہنا ہے اگر تم نے ایڈوکیشن لی ہے ٹریننگ لی ہے تمہارے اندر جذبہ ہے تم مسکر آ کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے اگر تم خود گرے ہوئے ہو تب آؤ تب کیا کچھ کر سکتے ہو زندگی کے یہ سبق یاد رکھے گا سمجھتے رہیے گا آپ لیزی نہیں ہیں یاد رکھے گا you are not lazy you are full of spirits اور تمام نوجوانوں کو بل اموم اور تمام انسانوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز پہ زیادہ فوکس ضرور کرنا آپ بہت سے کام کر رہے ہیں کرتے رہے لیکن کوئی ایک خاص کام ایسا رکھے جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے جس میں پیسہ توجہ لگانی ہے بار بار اس کو سوچنا ہے یہ بہت ضروری ہے if you are not investing you are wasting this life یاد رکھنا سب سے اہم ترین چیز time ہے اور یہ گزر رہا ہے آپ لا فانی نہیں ہیں کوئی آپ حیات پی کے نہیں آئے کہ آپ نے رہنا ہے کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے یہ وقت ختم ہو جائے گا یقین رکھنا اقدم چلا جائے گا اور یہ گزر رہا ہے اس وقت میں کوئی بہت اہم ترین چیز ضرور کر لینا موت ضروری ہے ورنہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے آپ تو سوتے ہی رہیں گے کچھ نہیں کریں گے بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کریں گے کمائیں گے بھی نہیں کوئی میں نے مرنا کہا ہے مرنا آپ کے اندر جذبانی پیدا کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کرنوں سارا کو جلدی اندھی ورنہ ضروری ہے مرنا آپ کے اندر سینس آف ایک کمپلیشمنٹ پیدا کرتا ہے سوچیں زندگی کے بارے میں ایک منٹ سوچیں کیمتی ہے نا تو کچھ کریں اور اگر واقعی فارق سی ہے تو پھینک دیں